تریتا یوگ میں لنکہ وجہ پرابٹ کر کارٹک مہاکیاں ماوسیہ کی راتری کو بھگوان شری رام آیودھیا پہنچے تھے آیودھیا واسیوں نے دیپک جلا کر ان کا سواگت کیا تھا اور کچھ ایسا ہی نظارہ ان دنوں آیودھیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پانسو سال کے لمبے سنگھرش کے بعد پربو رام اپنے مندر میں 22 جنوری 2024 کو وراجمان ہوئے تھے پربو رام کے وراجمان ہونے کے بعد یہ پہلی دیپا ولی ہے جسے اتحاسک اور بھاوے بنایا جا رہا ہے ایک طرف جہاں 25 لاکھ دیپک جلا کر رام کی پیڑی پر وشف ریکارڈ بنایا جائے گا تو وہیں دوسری طرف دو دنوں تک رام مندر بھی رنگ برنگی لائٹوں سے جگمگ ہوگا ساتھی پرتی دن لاکھوں دیپک جلا جائیں گے اتنا ہی نہیں کروڑوں رام بھکتوں کی آستھا کا پرتیق رام مندر رنگ برنگی لائٹوں کی روشنی سے جگمگ نظر آ رہا ہے ستر اکڑ کی بھومیوے رام مندر سہت سبھی جگہوں پر بھوی سجاوٹ کی گئی ہے سبھی پرویش دواروں پر تورن دوار بنایا جا رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں رام مندر پریسر میں تین طرح کے دیپک کو بھی جلائے جانے کی یوجنا ہے پران پرتیشتھا کے بعد پراثم دیپوٹسوں کو اس مرنیے اتوہ اکلپنیے بنانے کیلئے رام مندر میں بھی وشیش تیاری چل رہی ہے پورے پریسر کو دیش ودیش کے منوہاری پھولوں سے سجایا جا رہا ہے رنگ برنگی لائٹوں کے مادھیم سے مندر کو پرکاش مان کیا گیا ہے مانو کل یوگ میں تریتا یوگ آ گیا ہو اور اسی کے ساتھ ہی پانچ کی آنچ میں آنچ کے لیے اتنا ہے